تُو جو چاہے تو بن جائے قسمات میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تُو جو چاہے تو بن جائے قسمات میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چاوکھت پسر کو جھکا کر تیری چاوکھت پسر کو جھکا کر حرز اپنا عدا کر رہا تیری چاوکھت پسر کو جھکا کر حرز اپنا عدا کر رہا لا يحب اللہ الجهر بسہور من القول الا من ظلم بکان اللہ سمیعن علیمہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے اور اللہ سنتا جانتا ہے اللہ سنتا جانتا ہے گالی دینا گناہ اور مسلمانوں کی شان سے بعید ہے تو مسلمان ہوگا اسے تو گالی دینا ہی نہیں چاہیے اس کے بارے میں اللہ کے رسول سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے اللہ کے رسول سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اسے گالی دیتا ہے نہ وہ اسے برا بلا کہتا ہے یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہ دیں لیکن یہاں پر گالیوں کی بہت چھار ہو جاتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پلیز 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 گالی دے کر اپنی عاقبت نہ سراب کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مسلمان کو گالی دینا فست ہے گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے ان آج گالیوں کی بہت چھار دی جا رہی ہیں وہ گالیوں کی بہت چھار کی جا رہی ہیں لوگوں کو تان لان کیا جا رہا ہے حضرت عبداللہ اسلامیہ حیثہ مات ایک دوسرے سے ملد کر رہنے کی پرشش کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپس میں گالی دینے والے آدمی جو کچھ کہے تو وہ ہے یعنی اس کا وعبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ پڑے مثال کے طور پر آپ نے گالی دینا شروع کی تو اگلا شخص بھی آپ کو گالی دینا شروع کیا جب تک گالی کا سلسلہ چلتا رہا شروعات تو آپ نے کی تھی سارا وعبال آپ کے اوپر آئے گا جب تک وہ مظلوم جس کو پر ظلم ہو رہا جس کو پر آپ گالی دے رہے تھے وہ آپ سے نہ بڑ جائے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمانِ علی شاہ نے دہا لینا دو کسی برا بھلا نہ کہو جو مذہبی برے ہیں ان کو تو برا کہنا ہی پڑے گا جو مذہبی اعتقاد سے برے ہونے تو برا کہنا ہی پڑے گا سن نزحی نعطیدہ مسلمان کو برا بھلا تو جاہے تو بنے جائے قسمات میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تو جو چاہے تو بنے جائے قسمات میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چاوکھٹ پسر کو چھٹا کر تیری چاوکھٹ پسر کو چھٹا کر پھرز اپنا آدھا کر رہا تیری چاوکھٹ پسر کو چھٹا کر پھرز اپنا آدھا کر رہا